نام سے اللہ کے کرتی ہوں آغاز بیان جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربان اے پیمبر تم کرو قائم نماز اللہ کی دن کے اول و آخر شب کے کچھ حصوں میں بھی اور دور کر دیتی ہیں بدیوں کو یقیناً نے کیا ذکر کرنے والوں کو یہ ہے نصیحت بے گمہ اور ہو عبادت میں اگر تکلیف سب اس پر کرو جوہنے کو کار اور طاعت گزارے رب سنو رائے گاں کرتا نہیں اللہ ان کے عجر کو رائے گاں کرتا نہیں اللہ ان کے عجر کو ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دین اور خواتین کے ساتھ عشرت علی حاضر خدمت ہے ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا کہ ربیلوبل کے خصوصی ٹرانسمیشن سے پہلے ہم لوگ نماز کے حوالے سے بات کر رہے تھے ارکان نماز کے حوالے سے ہر ہر رکن پر کچھ ارکان پر ہم نے بھی بات کی ہے اور آگے بھی اس حوالے سے یہ پروگرام شاید اس حوالے سے تھوڑا سا اس نویت کے حوالے سے منفرد ہو گیا اور مختلف بھی ہو گیا کہ نماز کے حوالے سے تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں لیکن الگ الگ اگر رکن کے حوالے سے یا ارکان کو لے کر بات کی جائے تو شاید اس حوالے سے بہت کم گفتگو کی گئی ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی جو نمازیں ہیں یہ ہماری کردار کو سوارتی ہیں ہمیں اپنی نمازوں میں سستی نہیں کرنی تقبیر اولا میں سستی نہیں کرنی کیونکہ اس طرح سے ہماری نمازیں کمزور ہو جاتی ہیں ہمیں اپنی نمازوں کو اچھا بنانا ہے خوبصورت بنانا ہے رینوویٹ کرنا ہے کیونکہ یہ نمازیں ہمیں صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ موت کے وقت قبر کے وقت حشر کے وقت پل سرات کے وقت یعنی اس کے جو انعامات ہیں نمازی کے تو جو دنیا سے شروع ہوتے ہیں تو چلتے چلے جاتے ہیں اسی طرح بے نمازی کے جو سزائیں ہیں وہ دنیا سے شروع ہوتی ہیں اور چلتی چلے جاتی ہیں پل سرات تک روز حشر تک اور اس کے بعد بھی تو ایک نمازی اور بے نمازی دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو اس حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے آج ہم بات کریں گے نماز کا ایک اہم رکن قیام اس حوالے سے گفتگو ہوگی اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج بھی ہمیں ساتھ بڑے ہی امیزنگ قسم کے گیسٹ موجود ہیں بہت خوش ہوں میں اس بات پر آپ سب کے جانی پہچانی شخصیت محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ یہاں موجود ہیں السلام علیکم السلام ورحمت اللہ ناظرین کرام ان کی خاص بات یہ ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ بڑے سہل انداز میں اور بڑے پیارے انداز میں ہمیں بتاتی ہیں دل جو ہے وہ عمل کی طرف راغب ہوتا ہے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ ہی کے ساتھ یہاں تشریف رکھتی ہیں محترمہ ڈاکٹر فرزانہ صاحبہ آپ کو بھی ہم اپنے پرگرام میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا انداز بھی بہت اچھا ہے اور دل چاہتا ہے کہ عمل کیا جائے اور ایک عالمہ میں یہی خوبی ہونی چاہیے بہت بڑی خوبی ہے تو دونوں ہمارے گیسٹ بہت اچھے ہیں بہت کچھ جانیں گے آج کے پرگرام میں لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر ملتے ہیں وقفے کے بعد جی ناظرین پرگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک ہمارا جو انوان ہے وہ نماز ہے اور اس کا ایک اہم رکن قیام کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر فرزانہ آلیمہ صاحبہ یہاں موجود ہیں اچھا کنیز فاطمہ صاحبہ آپ سے گزارش کروں گی سب سے پہلے کہ دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کا جو حکم ہے قرآن کریم میں قصرت سے آیا ہے تو یقیناً اس کی اہمیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی تو اس تناظر میں ہم جاننا چاہیں گے کہ نماز کی اہمیت ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا اسولی وسلم دائمن ابدا علا حبیبکا خیل خلقی کل لہیم کہ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے اللہ رب العالمین جللہ مجدو کی وحدانیت ہے اور اس کے بعد ہمیں نماز کا حکم دیا گیا ہے اور نماز کی آدائی کا طریقہ مفصل بیان کیا گیا ہے نماز کی اہمیت کا اندازہ صرف اسی بات سے ہم لگا سکتے ہیں یہ قرآن کریم میں کسرت سے ایک تو اس کا ذکرہ ہے اور دوسرا جہاں اللہ رب العالمین جللہ مجدو نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا وہیں ساتھ ہی نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ایک ہوتا ہے قائم کرنا اور ایک ہوتا ہے ادا کرنا دونوں میں فرق ہے تو نماز کو اقیم اس خلالات کہ کر جو اسے قائم کرنے کا حکم دیا اس سے مراد ہی یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام تر باطنی تمام تر ظاہری آداب کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا جا اور اقامت کے مختلف معنی مختلف مفسرین کرام نے اور لغت میں بھی اس کے مختلف معنی بیان ہوئے لیکن جو اس کا جامع معنی ہے وہ یہ ہے کہ شیع کو بغیر تمی کے اور بغیر کسی زیادتی کے یعنی جیسی وہ ہے اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا جیسا حکم دیا اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا جو ہے وہ اقامت کا معنی کہلاتا ہے یعنی اس کے افعال کو اس کے اعمال کو اس کے ارکان کو اس کے ظاہری آداب کو خشو و خسو کے ساتھ باطنی آداب کو یعنی دل بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین جلہ مشدوع کے حضور حاضر ہو اس طریقے سے ادا کرنا در حقیقت جو ہے وہ اقامت سلاحات کہلاتا ہے اور آنے کریم اللہ رب العالمین جلہ مشدوع نے فرمایا کہ اننی اس میں اللہ رب العالمین جلہ مشدوع فرماتا ہے بے شک میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو اب پہلے اللہ رب العالمین جلہ مشدوع نے فرمایا کہ میں معبود ہوں میرے سوا کوئی اب ost کی لائق نہیں پھر فرمایا کہ میری یاد کے لئے نماز قائم کی جائے اب یہ جو یاد کا جو لفظ ہے لذکری ذکر مانا ہوتا ہے یاد کرنا اب اللہ رب العالمین جلہ مجدو کے حضور اس طریقے سے حاضر ہو کہ انسان کا باطن بھی جو ہے وہ اس کے یاد میں ہی مگن ہو دیکھیں نماز کا پانچ ٹائم ہمیں حکم دیا گیا ہے فجر زہر اثر مغرب اشہ تو یہ جو پانچ ٹائم ہے پانچ ٹائم جب انسان اللہ رب العالمین جلہ مجدو کے حضور حاضر ہوتا ہے اور پھر ہم نماز کے جب اس ٹیپس دیکھیں تو قیام ہے کھڑے ہونا ہے رکو ہے جھکنا ہے پھر اس کے بعد سجدے میں سجدے میں انسان اپنا جو ہے وہ چہرہ ہے جو پیشانی ہے اس کی سب سے انسانی جسم میں سب سے شرف کا حامل ہے چہرہ وہ اللہ رب العالمین جلہ مجدو کی بارگاہ میں جب انسان رکھ دیتا ہے انتہائی تدلل کے ساتھ تو گویا کہ اس کا دل اس کی ہر چیز یہ گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے اور اس کی یاد ہے اور نماز کو قائم کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں بدقسمتی سے یہی کہ ہمیں نماز کے علاوہ باقی سب چیزیں وہ یاد آ رہی ہوتی ہیں تو اس کا بہترین وہ طریقہ یہ ہے پہلے بھی اس پر بات ہو چکے نماز کے ترجمے کو ملہوز خاطر لکھا جائے کہ جب ہم نماز جیسے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ نماز کا لازمی جوزف ہے الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے تعریفیں ہیں تمام جہانوں کے رب کے لئے تو جب ہم اس کے ترجمے پر ہماری نظر ہوگی اور فوکس ہوگا تو ہم در حقیقت جو ہے وہ اللہ رب العالمین جللہ مجدو کی پھر آگے اس میں وحدانیت کا ذکر ہے روز جزا کا ذکر ہے یعنی تمام معاملات ایسے ہیں کہ جس میں انسان جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے یہ بات آپ نے بالکل درست فرمائی کیونکہ دیکھیں ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ظاہر کوئی اپنی زبان میں مانگتا ہے دعا تو دعا میں بڑا دل لگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا نماز لگتا ہے کبھی کبھی جیسے ہم عادتاں پڑھ رہے ہیں کہ جو ٹھیک ہے اب یہ صورت پڑھی اب اس کے بعد یہ پڑھنا ہے تو لگتا ہے ایک رٹیوی چیز ہے کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کبھی دل بھی لگ جاتا ہے اس طرح تو دنیا کے اتنے بکھیڑے ہیں ہمیں مختصرا یہ بتائیے کہ خجو خضو کیسے پیدا کریں ایک تو یہ آپ نے بتایا ہے کہ بھئی ایربی زبان ویسے بھی آنی چاہیے کہ جو قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے بدقسمتی ہے ہماری کے ہم وہ زبان ہی نہیں سمجھتے تو یہ تو آپ نے بڑی اچھی ہماری رہنمائی فرمائی اور جو دنیا کے بکھیڑے ہیں اس سے کیسے بچیں اس سے دیکھیں جب ہم نماز کے لیے حاضر ہوں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کو ذہن میں لانا شروع کر دیں یعنی استحضار کرنا اب جیسے ہم تقیبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ توبہ کا استعار ہے درکھے گا تو ہمیں دل میں بھی جو ہے وہی خوشو اور خضو پیدا کرنا ہے صرف اتنا یہ پیدا کرنا ہے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں جب صرف اتنا ہمارے دل میں ہوگا اور ہمارے پوری نماز میں یہ کنٹینیسلی یہ ہماری ذہن میں رہے گا کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں تو انسان جب کسی کے حضور حاضر ہوتا ہے تو یہ کنٹین وہی گفتگو کرتا ہے جو اس وقت کا تقاضہ ہوتی ہے تو صرف اگر یہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ نماز میں اس کا دل بھی لگے گا دنیا کی طرف جو ہے وہ اس کا دھیان بھی نہیں جائے گا اور دوسرا دعا کسرت سے کی جائے کہ اللہ رب العالمین جل اللہ مجدو ہمیں نماز میں جو ہے وہ خوشو اور خضو عطا فرمائے اور در حقیقت یہ وہی نماز ہے جو انسان کو برائی اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے بے شک مفسرین اکرام نے لکھا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے تو یہ وہی نماز ہے جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتا تو در حقیقت یہ بات یہ ہے کہ نماز کے قبول ہونے نہ ہونے کا میعار اس پر ہے کہ انسان برے کاموں سے بچا ہے یا نہیں بچا گویا کہ اگر اس کی نماز نے اس کو برے کاموں سے روک دیا تو اس کی نماز اللہ رب العالمین کے حضور قبول ہو گئی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بھی جو ہے وہ روکنے کا درس دیتی ہے آپ کی اس بات نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اور ہر ایک کو سوچنا پڑے گا کہ اگر نمازوں کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی پوزیٹیو چینج نہیں آیا تو اس کا مطلب ہماری نمازیں وہ نہیں ہیں کہ جس طرح سے احکامات ہیں اچھا ڈاپٹر فرزانہ صاحبہ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی نماز کی احمیت کے حوالے سے ہی میں چاہوں گی کچھ ایٹ کیا جائے کیونکہ جب سے ہم نماز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم اپنی تمام سکولر سے مفتی صاحب سے نماز کی احمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہر ایک نے اپنی پوائنٹ آفی کے مطلب حوالے سے ہمیں بتایا قرآن و سنت کے حوالے سے ہمیں بتایا اور ہمیشہ ایک نئی بات جاننے کا موقع ملا ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی کچھ ایٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا جو حکم آیا ہے قرآن پاک میں نوے سے زائد مرتبہ بہت قصیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا ہے نماز کے بارے میں آتا ہے صلات اماد الدین نماز دین کا ستون ہے آپ دیکھیں کوئی عمارت ہوتی ہے اس کے پلرز ہوتے ہیں آپ سوچئے کہ اگر اس کے پلرز ہٹا دیا جائیں تو وہ عمارت قائم رہے گی نہیں رہے گی یقیناً بغیر پلرز کے تو کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتا تو جب نماز دین کا ستون ہے تو دین ہے اسلام کی جو عمارت ہے وہ بغیر نماز کے کیسے قائم رہ سکتی ہے اور دوسرے یہ کہ نماز فرض ہے ہم یہ سوچتے ہیں مستحب مباہ کے بارے میں تو شاید ہم سوچ سکتے ہیں کہ مباہ اگر ہم کریں یا نہ کریں فرض کے بارے میں ذہن میں کیوں خیال آتا ہے کہ ماں اکثری یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی پروری شیطہم کیسے نماز تو آپ پر فرض ہے کسی حال میں آپ سے ساکت نہیں ہوگی چاہے حالت جنگ ہو یا حالت سفر ہو دوسری یہ کہ دیکھیں شبہ میراج نبی پاک علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے ماں آپ کو میراج نصیب ہوئی تو ہم سب کو پتا ہے بہت خوبی ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازیں فرض کی تھی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار شفارش فرمائی شفارش کی کہ آپ جائیں آگے امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے آپ تخفیف کروائیں تو نبی پاک علیہ السلام نے جب اللہ کی حضورت بات یہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے پچاس سے پانچ نمازیں کر دی لیکن فرمایا کہ پیارے تمہاری امت آپ کی امت پڑھے گی پانچ لیکن سواب پائے گی پچاس کا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کول تبدیل نہیں ہوا کرتا پیارے آپ جائیے نماز تو وہ پانچ پڑھے گی لیکن پچاس کا سواب پائے گی اب دیکھیں دنیا میں میل ہو یا فی میل ہو ہمارے یہ ٹرین بہت ہے کہیں سیل لگی ہوئی ہے کہیں ایک پر ایک فری مل رہا ہوتا ہے تو ہم سب اس کو آویل کرنے پہنچ جاتے ہیں سارے کام چھوڑ کر وہاں پر مرتبہ ایسی چیز اٹھا کے لے آتے ہیں جو آگے کام بھی نہیں آئے گی لیکن انسان کے شاید فطرت میں کچھ لالچ ہے نا جہاں سیل کا بورڈ لگا دیکھا اسپیشلی خواتین تو وہ تو انہوں نے ضرور جانا ہے بجٹ میں بھی گنجائش نکل آتی ہے اور لے آتے ہیں ایسی چیزیں اٹھا کے جو شاید آگے کام بھی نہ آتی ہیں کہ کتنی پیاری آپ نے بات بتائی کہ نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے اللہ کی رحمتوں کی سیل لگی ہوئی ہے اس سے مفایدہ نہیں اٹھاتے ہیں لیکن پھر سیل بھی دیکھیں یہاں ایک یہ دو فری ہوں گیا وہاں آپ کو ایک کے بدلے ایک پر آپ کو نو کا سوال مل لائے ایک نماز پر آپ کو دس کا پانچ پر پچاس تو ہم اس کو آویل نہیں کر رہے اور وہ کیا ہے نماز کیا ہے وہ فرض ہے فرض کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہم سے ساکت ہو جائے گی نماز تو وہ ہے کہ روز قیامت سے پہلے اس کے بارے میں سوال ہوگا دیکھیں اگر کسی سٹوڈنٹ کو اس کے پتا چل جائے کہ ایک سینس میں یہ یہ کوسٹن آنے والے تو کوئی پاگل ہی ہوگا کوئی بے وکوف ہی ہوگا جو ان پیپر ان کوسٹنشی تیاری نہ کرے ہمیں پہلے سے ہی گیس پیپر مہیا کر دیا گیا ہے کہ آپ سے یہ یہ سوالات ہوں گے اور پھر بھی ہم تیاری نہ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے نا ہم اس کے لئے ہر کام کوئر گزر کرتے ہیں بلکل ہر کام کوئر گزرتے ہیں چاہے دوست ہے اگر کپل ہیں شادی شدہ ہیں تو شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے اگر وہ کلر پسند بھی نہیں ہے لیکن شوہر کو پسند ہے تو بس وہی کلر لینا ہے تو جب رب سے ہم محبت کا دعوت کرتے ہیں اور دیکھیں رب تو ستر ماہ سے زیادہ ہمیں محبت کرتا ہے تو کیا ہم اس قابل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ کے لئے تو ہمیں اس قدر محبت رکھنی چاہیے اور محبت ہوگی نا جب ہم فجر کے وقت اٹھیں گے صرف چار رکعتیں ہیں لیکن اٹھنا کمال ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں رب سے تو پھر فجر کے وقت اٹھیں گے اور اس ٹھنڈے موسم میں فجر کی نماز کے لئے وضو بھی کریں گے اور رب کے لئے تو ہم اسے ریٹن میں نہ دیں تو رب کے لئے محبت ہونی چاہیے اور پانچ نمازیں ہمیں ہیں اور دوسری آپ نے کہا کہ خشو اور خضو خضو کیسے پیدا ہو خشو کیسے پیدا تو دیکھیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے اور اگر تم رب کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے تو جب ہم یہ تصور قائم کریں گے کہ رب ہمیں دیکھ رہا جب نماز پڑھنا ہوتے ہو تو ہم اللہ سے کنیکشن کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ سے کنیکشن کرنا چاہیے اور دیکھیں ہم کلام ہی ہوتی ہے رب سے جب کوئی رب سے کلام کرنا چاہیے تو وہ کیا ہے نماز پڑھنا شروع کردیں تو کنیکشن ہونا چاہیے تو پھر خشو اور خضو بھی آئے گا اس میں محبت بھی آئے گی لذت بھی آئے گی اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ نماز سے ہم پر بھاری ہوں گی اور پھر نہ ہم یہ پوچھیں گے کہ نماز فرض ہے بچوں کی پرورش ہے تو یہ ساکت ہو سکتی ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے کوئی عذر نہیں آئے گا پھر سامنے بے شک محبت میں تو انسان کیا کچھ نہیں کر جاتا اچھا ایک بات ہے جب بھی ہم آپ لوگوں سے رہنمائی لیتے ہیں ٹھیک ہے نا قرآن پاک کا متعلق کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے جتنی کتوب ہے اس کا متعلق کرتے ہیں تو اینڈ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالی نے بہانے بہانے سے ہمیں نواز ہے اب اگر نماز کی بات کی جائے نماز کے حوالے سے ہم بات کریں اگر اس حوالے سے ہی بات کی جائے تو اللہ کو کیا ہماری عبادات کی ضرورت ہے ہماری نمازوں کے ظاہر سے بات نہیں ہے لیکن وہ بس کیا چاہتا ہے کہ تھوڑا سا میرا ذکر کرو اور اس پر ہمیں دنیا میں بھی ثواب مل رہا ہے دنیاوی فائدے بھی ہیں اس کے ضرورت فقط ہمیں ہیں ہمیں ہیں بھئی اللہ تعالی تو ہمیں نوازے جا رہا ہے بس نوازے جا رہا ہے مہربانیاں اس کی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں لیکن ہم کتنے کہنا چاہیے کہ بدقسمت ہیں کم قسمت ہیں کہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اپنے لئے ہی کر لیں اپنے آپ سے تو اور کوئی محبت کرتا ہے اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے اتنا اس نے نوازا آپ سے میں ایک بات معلوم کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں قیام نماز میں فرض ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ہم سب جانتے ہیں قرآن پاک میں اس کا ذکر کس طرح ملتا ہے ایک تو ہمیں یہ بتا دیجئے دوسری بات قیام کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ دوران قیام قواتین کہاں ہاتھ باندے گی کیونکہ قواتین کا پروگرام ہے لہٰذا اس حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ نماز آنکھ بند کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قیام کے وقت نظریں کہاں ہونے چاہیے قیام کا جو معنی ہے وہ ہی کھڑے ہونا کھڑے ہونا اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جلالہ مجدو نے فرمایا وَقُومُ لِلَّهِ عَانِتِينَ اور اللہ رب العالمین کے حضور عدب سے کھڑے ہو جاؤ عدب سے قیام کرو تو قیام کا معنی ہے بسیکلی کھڑے ہونا اور نماز میں بھی عیام کا معنی کھڑے ہونا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین جلالہ مجدو کی حضور نیت کریں نیت کے بعد تقبیر تحریمہ تقبیر تحریمہ کے بعد قیام کا درجہ ہے اور اسے کہہے ہیں کھڑے ہونا اور کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان بلکل سیدھا کھڑا ہو اور اس طرح سیدھا کھڑا ہو کہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں کو نہ لگیں گھٹنوں کو نہ پہنچیں یعنی بلکل اسٹیٹ سیدھا کھڑے ہونا یہ ہے قیام کا در حقیقت تقاسہ اور خواتین کا جہاں تک تعلق ہے تو خواتین کے لئے حکم ہے کہ وہ قیام میں نماز کے لئے جو ہاتھ ہیں وہ اپنی سینے کے نیچے باندھیں اور ہاتھوں کی جو شیپ ہے وہ اس طرح ہوں کہ سیدھا ہاتھ اوپر ہو اور الٹا ہاتھ نیچے اور ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر اس طرح الٹی اور بلکل سیدھے اس طرح ہاتھ باندھیں یعنی ہاتھوں کو یہاں سے پکڑنا نہیں ہے اور بلکل سیدھے ہاتھ باندھیں اور دوپٹے کے نیچے سے باندھیں کیونکہ اس میں سطرہ عورت بھی زیادہ ہے اور جب انسان خواتین جب ہاتھ اٹھاتی ہیں ہاتھ زیادہ بلند کریں تو ان کی سلیوز اگر کھلی ہوں تو سطر ظاہر ہو جاتا ہے اگر وہ دوپٹے کے نیچے سے ہاتھ باندھیں گی تو ان کا سطر بھی کلائیاں وغیرہ نہیں کھلیں گی کیونکہ یہ سطر میں شامل ہے اور قیام کا جو بسیکلی ماہنہ ہے وہ یہ خشو اور خضو سے اللہ رب العمین جللہ مجدوہ کے حضور حاضر ہو اور اس میں قرات جو ہے وہ فرض ہے یعنی جتنی قرات فرض ہے اتنی دیر جو ہے وہ قیام فرض ہے یعنی سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملانا کوئی صورت یا تو ملالیں کوئی چھوٹی صورت ہے تین آیتوں کی صورت ہے تو وہ صورت ملالیں یا پھر کوئی ایک بھڑی آیت پڑھ لیں یا پھر تین آیتیں جو ہے وہ بکڑے فرض کی مقدار ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہوں تو تین آیت اور اگر بھڑی ہو تو ایک آیت ہی کافی ہے اچھا ہم بریک پر جانے کے لئے کہا جا رہا ہے میں یہ چاہوں گے کہ بریک کے بعد آپ بتائیے گا کہ کس کس طرح کون کون سے صورتیں مزید آپ ہمیں اس کو ڈیٹیل میں کر کے بتائیے ناظرین کرام اس وقت ہم لے رہے ہیں یہاں چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین کرام ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں انوان نماز لے کر نماز کا جو اہم رکن ہے قیام اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں نماز کے حوالے سے تو عارفین کا یہ کہنا ہے کہ نماز چار چیزوں کا مجموعہ ہیں نمبر ایک علم سے آغاز نمبر دو حیاء کے ساتھ قیام نمبر تین تازین کے ساتھ ادائیگی اور نمبر چار خوف الہی کے ساتھ اس کا اختتام تو یقینا ہمارا طریقہ کار بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب مسلے پر کھڑے ہوں تو ہمارے دل میں خوف بھی ہو امید بھی ہو خوف اس بات کا کہ پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوتی ہے کے نہیں اور امید اس بات کی کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے بڑی شان ہے اللہ کی اور اللہ اپنی رحمت سے ہماری اس عبادت کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا گنیز فاطمہ صاحبہ آپ سے بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ جب ہم قیام میں ہوتے ہیں تو اس وقت جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا ڈیٹیل ہمیں بتا دیجئے کہ صورت فاطحہ کے بعد کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے چند ریٹی ہوئی صورتیں ہوتی ہیں مطلب کہ وہی پڑھ رہے ہیں وہی پڑھ رہے ہیں جب نئی صورت پڑھتے ہیں تو زیادہ دل لگتا ہے تو کیا ہمیں نئی نئی صورتیں اس کے لئے یاد کرتے رہنا چاہیے ہیں یا کچھ مخصوص ہیں کہ بس وہی پڑھتے رہے ہیں نہیں قرآن کریم میں سے جہاں سے چاہے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقْرَوْ مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ قرآن کریم پڑھو جہاں سے تمہیں میسر آئے تو اگر جیسے ہماری بزرگ خواتین ہیں کسی کو ایک دو صورتیں یاد ہیں اور دوبارہ صورتیں جو دوسری صورتیں وہ یاد کرنے میں اگر مشکل ہے ان کا حافظہ اب کمزور ہو گیا تو وہ صورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن جو یاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے قرآن کریم میں سے جہاں کہیں یاد کرنا جہاں کہیں سے یاد کرنا چاہیں وہاں سے پڑھیں مختلف صورتیں پڑھیں اور اسپیشلی کوئی ایک صورت یاد کریں پھر اس کو ترجمے کے ساتھ نماز میں پڑھیں تو اس سے قرآن کریم کا فہم بھی ہمیں حاصل ہوگا اور اس سے خوشو اور خضو بھی ہمیں حاصل ہوگا اور قرآن کریم کا جو منشہ اور مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا اچھا ترجمے کے ساتھ ساتھ ادا کر سکتے ہیں نہیں نہیں ترجمے کے ساتھ اسے قرآن کریم سے پڑھیں ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمیں ترجمہ پتا ہوگا تو ہم کوئی نئی صورت پڑھیں گے اس کا ترجمہ بھی ذہن میں ہوگا تو خوشو اور خضو بھی زیادہ حاصل ہوگا قرآن کریم نماز میں تو ہم صرف عربی میں ہی پڑھیں گے تو مختلف صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی ایک صورت اگر مخصوص ہو کسی کا حافظہ کمزور ہو وہ نہ یاد کر سکتا ہو تو پھر وہ یہ کی ریپیٹ کرے تو اس میں مزائقہ نہیں ہے اچھا نظریں کہا ہونی چاہیے نظریں قیام میں جو ہے وہ مودہ سجود پر یعنی سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے اگر ادھر ادھر دیکھیں گے تو نماز میں خلل پیدا ہوگا خشو خضو میں بھی اور بعض لوگ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں تو دیکھیں اگر آنکھیں بند کرنے سے خشو خضو زیادہ حاصل ہو رہا ہے اگر ہم تصور میں نماز پڑھیں کہ اللہ رب العالمین جللہ مجدور کے حضور حاضر ہیں اور خشو خضو زیادہ آ رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور بعض اوقات خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی تو یہ کنسٹ غلط ہے اندھیرے میں بھی نماز پڑھی جائے تو نماز بہرحال ہو جاتی ہے کیونکہ نماز کی کوئی ارکان میں سے یہ نہیں ہے کہ روشنی ہو تو ہی نماز رہے بدا کی جائے بھئی آپ نے یہ بات ہمیں بہت اچھی بتا دی کیونکہ کئی مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر والے سو رہے ہیں کیونکہ نا اب ہم ان کو کیسے ڈسٹرپ کریں یا تو پھر کمرے سے باہر جا کے پڑھیں کسی کتنی جگہ نہیں ہوتی چھوٹی جگہ ہے ایک کمرے یا دو کمرے میں بہت سے لوگ رہ رہے ہیں تو یہ آپ نے بڑی اچھے ہمیں بات بتا دی اچھا آپ سے ہم ایک بات اور جاننا چاہیں گے کہ قیام کا جو دورانیاں ہیں وہ کم از کم کتنا ہو سکتا ہے ایک تو یہ بات اور بلا عذر قیام نہ کیا تو کیا حکم ہے اس والے کے لئے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جتنی دیر قیام کرنا ہے اگر کم از کم دورانے کے ہم بات کریں تو دیکھیں جب ہم سنا پڑھتے ہیں جیسے تقبیرہ تحریمہ کے بعد سنا پڑھتے ہیں تو وہ سنا سنت ہے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ واجب ہے اور اس کے بعد آپ کو تین چھوٹی آیتیں ملانی ہے یا ایک چھوٹی صورت آپ پڑھنی ہے تو اب جو یہ قیرہ تھے یہ آیت جو پڑھیں گے یہ فرض ہے تو اتنی مقدار جو قیام ہے وہ فرض ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی نے مطلب وہ واجب ہے جیسے سورہ فاتحہ پڑھی تو اس دوران وہ بیٹھ جائے کیونکہ اس دوران میرے اوپر قیام فرض واجب ہوگا جتنی مطلب قیرہ اگر واجب ہے تو اس وقت قیام کیا ہو جائے گا واجب اگر فرض ہم پڑھنے ہیں قیرہ تو وہ قیام کیا ہے فرض ہے اور اگر سنت ہم پڑھنے ہیں سنت مطلب فرض و واجب کے علاوہ جتنی بھی ہم قیرہ کریں گے وہ کیا ہے سنت میں چلی جائے گی تو اس اعتبار سے قیام کے مطلب مطلب الگ الگ وہ سٹیپ ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے اگر فرض کی ہے جب بھی فرض قیرہ کریں تب ہی آپ کو کھڑا ہونا جب سنت و واجب ہے تو آپ بیٹھ جائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادا کرنے میں تو فرض ہی ہے آپ جتنی دیر قیرہ کریں گے چاہے سورہ فاتحہ پڑھیں چاہے سنہ پڑھیں چاہے قیرہ وہ تین آیتیں پڑھیں لیکن مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی اس دوران بیٹھ گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے کیا کیا کونسا قیام ترک کیا اگر سورہ فاتحہ کی دوران بیٹھ گیا تو ہم کہیں گے اس نے ترک ہے واجب وہ قیام ترک کیا ہے جو واجب ہے چاہے لیکن پڑھنا آپ نے اتنی دیر کھڑا ہی رہنا ہے فرض ہی قیام ہے اچھا جہاں تک یہ بات ہے کہ بلا عذر اگر قیام نہ کیا تو دیکھیں فرض میں بطر میں عیدین اور سنت فجر میں جو ہے قیام فرض ہے تو یہ بلا عذر اگر قیام اس میں ساکت ہو گیا بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھیں تو یہ نماز ادا ہی نہیں ہوں گی فرائز اور ان پانچوں نمازوں میں اور اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام کیا ہے آپ کے لیے فرض ہے مطلب کسی نے فرض نماز سٹارٹ کی اور اس طرح سٹارٹ کی بیٹھ کر اس نے تکبیر تحریمہ لگا پھر کھڑا ہوا تو اس کی نماز ہی شروع نہیں تو ان میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت بھی آپ کو قیام کیا ہے فرض ہے بہت 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 ایسی بات ہیں یقینا ہمارے ناظرین کو اس طرح سے جاننے کا موقع کم کم ملتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ کتنا ڈیٹیل میں کر کے اور اس اہم رکون کے بارے میں بتا رہے ہیں ہر ہر ارکان کے حوالے سے ہم بات کریں گے بھی تو تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو ایسی بات ہیں جن کے حوالے سے جاننے کا یا گفتگو کرنے کا یا سننے کا موقع کم ملتا ہے تو اس حوالے سے بھی جان رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری نمازیں یہ سب کو سن کر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے گا اور ہماری نمازیں ایسی ہوں گی جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے اور کتنے پیارے وہ لمحات ہوں گے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چاہو میں نے تم اپنے محبوب کے صدقے میں بخش دیا ان عبادات کے صدقے میں ہم نے بخش دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیتی اور نیتی اخلاص بھی عطا فرمائے آپ سے ایک بات میں اور جاننا چاہوں گے آپ کو بار بار زحمت دیتی ہوں جزاک اللہ کہ دیکھیں ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کون کون سے عذر ہیں جن کی بنا پر قیام ساکت ہو جاتا ہے پہلے تو ہم نے بات کی کہ قیام فرض ہے اور کھڑے ہونا فرض ہے اور قیام کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اتنا نہ جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں یعنی بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے نارمل اگر انسان جیسے تو قیام فرض ہے لیکن اگر کوئی عذر ہے انسان کے ساتھ بیماری وغیرہ ہے تو اس صورت میں قیام ساکت بھی ہو جاتا ہے یعنی اس صورت میں پھر بیٹھ کر پڑنا جائز ہوتا ہے لیکن یہ اس صورت میں جب انسان بالکل کھڑا ہونے پر قادر ہی نہ ہو یعنی کسی بھی صورت میں وہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو یا پھر وہ سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو یعنی کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ جھک نہیں سکتا سمٹائم آئیس کی پرابلم ہوتی ہے تو ڈاکٹر کچھ دیر کے لیے جھکنے سے منع کرتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی عذر ہے کہ انسان سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر اس سے قیام بھی ساکت ہو جاتا ہے یعنی اگر کوئی انسان سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لے پھر اس سے قیام ساکت ہو جاتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ انسان بلکل کھڑا ہو ہی نہیں سکتا یا بلکل کھڑا نہیں ہو سکتا یا پھر کوئی اس طرح کی بیماری ہے کہ اگر کھڑا ہوگا تو مرز میں زیادتی کا اندیشہ ہے مرز میں زیادتی کا اندیشہ ہے یا پھر اتنی ناقابل برداشت تکلیف ہے کہ انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا تو اس صورت میں پھر قیام ساکت ہو جاتا ہے پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اچھا واقعی دی اسلام دین فطرت ہے ایچولی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا خالق جو ہے وہ جانتا ہے ہمارا بنانے والا اللہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ انسان کی نیچر کس طرح سے بنائی ہے کیا اس کا پوسچر ہونا چاہیے کون سی باتیں ہمارے لئے فائدہ مند ہیں کون سی نقصان دے یہ اللہ تعالی جانتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے تو میں ان سے یہ جاننا چاہوں یہ بھی آتا ہے کہ بعض خواتین گھر کے کام وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں اور بلکل مطلب کھڑے ہو کر دو چار منٹ باتیں بھی وہ کر سکتے ہیں لیکن قیام کے لئے وہ کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت خراب ہے یا اس طرح کا پرابلم ہے تو اس صورت میں دیکھیں اگر نماز آپ پڑھیں گے بھی تو نماز ادا نہیں ہوگی یہ ترجمہ درست نہ ہوا نا صحیح بات ہے اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بہت سے خواتین کہتے ہیں کہ جی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو سواب زیادہ ملے گا بیٹھ کر پڑھیں گے تو سواب میں کمی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی میرے پاس ٹائم بہت ایکچولی شورٹ رہ گیا ہے تو میں چاہوں گی کیا آپ بتائیں بسم اللہ الرحمن دیکھیں یہ حکم نفل نمازوں کے بارے میں ہے فرض کا تو میں نے ابھی بتایا نا فرض، وطر، ایدین اور سنت فجر اس میں تو قیام ساکیت ہی نہیں ہو سکتا بلا عذر کیونکہ اس میں تو آپ کو قیام کرنا ہے قیام کے بغیرے تو یہ نماز یہ ادا ہی نہیں ہوں گی لیکن عذر کے وجہ سے آپ قیام ساکیت ہو سکتا ہے لیکن یہ نفل نماز کے بارے میں حکم ہے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں بھی یہی ہے کہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے حدیث میں مقفوم بتا رہی ہوں حدیث کا کہ کھڑے ہو کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے مقارنے جو بیٹھ کے نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے تو یہ نوافل کے بارے میں ہے نوافل کے بارے میں بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم بیٹھ کے پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن کیا ہو جائے گا کہ ثواب میں کمی ہو جائے گی اور اگر فرض نماز کوئی بیٹھ کے پڑھا ہے عذر کی وجہ سے تو اس کا ثواب آدھا نہیں ہوگا اس پر یہ قیاس نہ کر لیں کہ ہم کوئی بزرگ ہیں کسی کو کوئی عذر ہے شریع عذر ہے اس کی وجہ سے وہ قیام نہیں کر سکتا اور فرائز اپنے بیٹھ کے پڑھ رہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو اس فرض کا مطلب سواب کم ملے گا اس سے پورا ایجر ملے گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح یہ میرا بندہ صحت میں نمازی آدھا کرتا تھا یہ عبادت کیا کرتا تھا اسے ویسے اس کو عجر دو سبحان اللہ وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے فرائز کیا اس کا سواب آدھا ملے گا یہ نوافل کے بارے میں حکم ہے اچھا کئی مرتبہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ٹھیک ہے نا کہ آپ بیٹھ کرنا پڑے نماز لیکن خواتین کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مزا نہیں آ رہا ایسی بھی خواتین دیکھئے ہم نے تو ہمیں مزا نہیں آ رہا اس طرح چاہے ڈاکٹر منع کرے یا نہ کرے ہم نے تو ایسے ہی پڑھنا ہے تو یہ طرز عمل درست ہے دیکھیں اس میں انسان کی اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اس کی بیماری اگر بڑھ جانے کا اندیشہ ہے کھڑے ہونے سے تو وہ پھر شریعت مبارکہ نے چونکہ یہ رخصت دی ہے تو پھر اسے چاہیے بیماری بڑھنے کی وجہ ہے وہ بیٹھ کر نماز ردا کر لے تاکہ بیماری نہ بڑھے یا ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہو تو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے یہ بھی ہے کہ انسان بیماری کے حالک نے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیگر کام جب کھڑے ہو کر کر رہے ہیں تو ہم نماز کیوں نہ کھڑے ہو کر پڑھیں جب دیگر کام کے لیے وہ اتنی ایبیلیٹی ہو جاتی ہے ان کے اندر کہ وہ کھڑے ہو کر نماز کہ آپ لوگوں نے عام لوگوں کے لیے اتنے خاص طریقے سے اتنے اچھی باتیں بتائیں کہ ہمیں بہت اچھی اور خاص معلومات حاصل ہوئیں ہے کہ سو مجھ بہت شکریہ آپ کی آمد کا ناظرین اکرام بات ہم کر رہے تھے نماز کے حوالے سے تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان جو ہم نمازیں ادا کرتے ہیں تو یہ ان گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہوئی اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں اور ہمارے اندر وہ چینج نہیں آیا ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں ہم پاکی کا خیال نہیں رکھتے ہم پابندی وقت کا خیال نہیں رکھتے ہم ظاہری اور باطنی جو ہمارے اندر چینج آنا چاہیے اگر وہ چینج نہیں آیا تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہماری نماز قبول ہوئی کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں جو ہم نے ادا کی کیا ہماری نماز صحیح ہے ضرور سوچیں گئے اس بات پر بھی ہم بھی سوچیں گے لمحے فکریہ ہے کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہیں ٹاپک نماز ہی ہوگا اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ